سمیں ہو چلائے ہمارے بک ریویو سیکشن کا پروفیسر نامور سنگھ جی کے ساتھ آج ہم لوگ چرچہ کرنے جا رہے ہیں ایک دم نئے یو آر اچناکار سید زیغم امام کے پہلے اپنیاز دوزخ پر جو ابھی حالی میں چھپ کر آیا ہے تو آئیے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر نامور سنگھ جی سے ایک نئے رچناکار ہیں لیکن جو وشہ ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے دونوں پروفاوید کرنے والا ہے ہاں مجھے بہت دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہمارے ہی زلے کے بنارس کے پاس کے چند اولی اب تو پہلے تحصیل تھی اب زلہ ہو گیا ہے تو سید زیغم امام بڑا مشکل سا نام ہے یہ بلکہ مجھے لوگت کی مددیں نہیں پڑی زیغم شیر کو کہتے ہیں تو شیر کی نام ٹھیکی اس کا ہے اس کے انصاف سے ویسے ہی قوت حوصلہ اور طاقت دکھائیے جس وشہ کو اٹھایا ہے اس میں ساحس بھی ہے جی تو دوزخ نام کا اس کا پہلا نابل ہے اور لگ بھگ ایک طرح سے علن جو اس کا ایک نائک ہے نوجوان اس کے پتا خاصم صاحب پورا نام تو اس کا ہے علیم احمد تو علیم نہ کہہ کر کے وہ علن کہتے ہیں پیار سے تو علن جس کی موت اخیر میں سولہ سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے اس کا جو ہیرو ہے کل سولہ سال کی عمر میں اسکول میں پڑھنے والا لڑکا اور اس کی ٹریجڈی کی کہانی ہے ایک طرح سے یہ پریم کے ناکامیاب ہونے میں کی کہانی ہے اور اس پریم میں مشکل یہ ہے کہ یہ تو مسلمان ہے اور اس کا پیار ہو جاتا ہے نیلو سے جو ہندو ہے بلکہ برامان ہے یہ مسلمانوں کے انصاف سے یہ خود سید ہیں اونچے خانان کے باوجود اس کے بیچ میں ایک دیوار مذہب کی ہے اور ایک اور مذہب اور دوسری اور پیار محبت مشکل نہ ہے یہ کہانی صرف اتنی ہے کہ نیلو جو پیار کرتی تھی اچھاً ارلن کو اور ارلن پیار کرتا تھا نیلو کو اس پیار کے باوجود شادی نہیں ہو سکی اور اس کا گہرہ دھککہ اس کو لگا اور خاص بات جو دکھائی پڑتی ہے وہ یہ کہ خود ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے لیکن ارلن کو خود ہندو مندروں سے زیادہ پریم تھا بناس پر رہتے ہوئے ایک پجاری جی کہہ جاتا ہے ان کا پیار و محبت پاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ سنسکرٹ اچھی جانتا ہے پنڈی جی کے پاس رہتے ہوئے سنسکرٹ پڑھا وہ نیاز کا انت گیتری سے ہوتا ہے اس لیے یہ خود مذہب کی دیوار کو نہیں مانتا باوجود اس کے اس بھید کو دور کر کے پیار و محبت میں کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوتی سمائے سوکار نہیں کرتا ٹریزیڈی ہوتی ہے نیلو کی شادی کے بعد یہ گھر سے نکلتا ہے اور اخیر میں باپ ڈھونڈتے ہوئے اس کو کئی دنوں سے گھر سے گائب ہے اور اخیر میں جب پہنچتا ہے تو ایک پوری ستھانے میں جا کر کے تھانے دار خود مسلمان تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں لاش تو پڑی ہوئی ہے اور کوئی ڈوب کے مر گیا تھا انہوں نے کہا پوچھا کہ کیا عمر ہے کہاں سولہ سال کی ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہاں سولہ سال کی تو اس کی بھی عمر ہے اور دکھائے تو وہ ہی ان کا لڑکہ ملا اس لڑکے نے کسی سمجھ کہا تھا کہ مجھے دفن مت کرنا جلانا اس لاش کو لے کر کے وہ اس کے پتہ جو بلکل نوازی ہیں ہاں خود نوازی ہیں لیکن اخیر میں وہ جانتے بھی نہیں تھی کہ کیسے کہاں جلائے جاتا ہے کیا جلائے جاتا ہے تو لاش کو لے کر کے وہ بنارس آتے ہیں اور بنارس دھونڈتے دھونڈتے مڑکنڈ کا گھاٹ پہنچتے ہیں اس کا بڑا اچھا بڑھنے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اسے سے کو دیکھ لیں تب اس کے بعد اس پر ٹپڑھنے کریں اے بھائیہ تھیرے چلو میرے بچے کو چھٹکا لگ جائے گا ہاشیمیاں رو رہے تھے سورج چھپنے کی تیاری میں تھا ٹیمپو جوگ پہنچا تو نا جانے ہاشیمیاں کو کیا یاد آ گیا پیٹھا یہاں مڑکن کا گھاٹ کہاں ہے یہی ہے چلو میرے لال لے چلو چلتی یہی لے چلو ٹیمپو والا ہاشیم کے دکھ کو سمجھ رہا تھا اس نے منع نہیں کیا آٹو موڑ لیا راستے میں بھیڑ تھی ایک کے بعد ایک مردو کی کتار لگی ہوئی تھی رام نام ست ہے سب کی یہی گت ہے ٹیمپو والے نے گھاٹ کے پاس پہنچ کر ٹیمپو کو روک لیا ہاشیمیاں اللہن کی لاش سے چپکے پڑے تھے کیا کرنا ہے مولی صاحب جلدی بتائیے چندولی دور ہے ابھی آپ کو پہنچانا بھی ہے ہاں بیٹا سرہ رک جاؤ ہاشیمیاں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے ہرے بیٹا میرے اللہن کو گڑھانا نہیں ہے مرے سے پہلے ہم سے کہے تھے کہ ہم کو گڑھا یہ گامت یہ بہت اچھا بارڈن ہے اور ایک طرح سے مارمک بھی ہے مارمک اس عرط میں کی پتا کی ویوشتہ اس کا جو اجیان ہے اور اس کی جو بیوشتہ ہے اس کو بھی دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی میں مسلمان سے ہندو اور ہندو مسلمان سے زیادہ لوک کا مسئلہ ہے ہماری جو لوک سنسکرتی ہے اس میں دونوں دھرم اور دونوں مذہب مذہب کی جو سنسکرتک پکچھ ہے وہ کس نے کسی دونوں کے ملنے جلنے سے بنی ہوئی سنسکرتی ہے اور لگتا ہے کہ لوک جیون کا جو گہرہ پربھاؤ بھارتی ہے گاؤں میں اور خاص کر کے جہاں کی ایک کہانی ہے بھوجپوری گاؤں میں جس طرح سے ہوتا ہے ہندو اور مسلمانوں دونوں پر ہوتا ہے سمان روپ سے ہوتا ہے جو میری جلی گنگا جمنی سنسکرتی ہے وہ دہاتوں میں تب بھی موجود تھی اور آج بھی ایک عرصے تک موجود ہے بھاشا اس کی اور اس کے سمباد خود جس روپ میں اس کا حصہ جو ہم لوگوں نے دیکھا اس سے سمباد کا پتا چلے گا کہ بہت جیون اور اس پریم گاثا کے مادیم سے انہوں نے اس دور کے الگ الگ پیشے میں کام کرنے والے لوگ ہارٹ بزار کا ذکر ہے شہر کا ذکر ہے تیوہار کا ذکر ہے تو یہ کل ملا کر اپنے پہلے ہی اپن نیاس میں بunting نبینتہ اور اس کے نروح کے قارن یہ ہوا ہے رچنکار اپنی پہچان بنا لی ہے اور اپنی بشش پہچان کیلئی ہے آپ نے اور اس کے لئے کورے کانکیت کر کے اس کی پہچان کو اور مکمل اور بنیا ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت بنیا ہے ترجمة نانسي قنقر